مزید کچھ سیغے اور دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے دیکھیں گے جیسے مثال کی طور پر یہ والا سیغہ بھی دیکھیں یہ لبستم لکھا ہوا ہے لبستم ایک بات اور جگہ دیکھتے ہیں یہ یہاں پر بھی لکھا ہے لبستم تو میں یہ والا لے لیتا ہوں یہ سورت القحف ہے اور سورت القحف کی آیت نمبر نائنٹین ہے انیس یہ تھوڑا سا کٹ رہا ہے تو میں اس کو پورا صحیح کر دیکھوں سورت القحف کی آیت نمبر نائنٹین ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے اسی سیگے کو اگر میں اپنے پاس یہاں نوٹ کر لوں اچھا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے دو تین انداز سے بتانا پڑے گا اس کا مطلب ہے رہنا تو بھر رہنا کافی ہے اسی سے کافی ہے وقت گزارنا یا رہنا وہ اتنا لمبا نہیں لکھ رہے بھر رہنا جیسے ہم کہیں رہتے ہیں وقت گزارتے ہیں تو جیسے جب قیامت کے دن مردے جو ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کتنے عرصے تم نے یہاں پر گزارا ہاں کتنا عرصہ گزارا تو تم کب تک کتنے عرصے رہے یہ وہ والی بات ہے تو اب مجھے اس کے حروف اصلیہ ہما بتا دیں گی بڑے آرام سے جی سر اس کا ہے لام بے سے اچھا انہوں نے کہا لام بے اور سے اس کو جو نیکسٹ اسٹوڈنٹ نے اس کو ذرا صحیح سے بول کے بتائیے سلام با سا اور تھرڈ اسٹوڈنٹ تر لام با سا ٹھیک ہے اوکے اب یہ ہو گیا لام با سا مطلب ہو گیا رہنا رہنا سوری اب یہ بتائیں کہ یہ فیل کونسا ہے مازی فیل مازی ہے اب میں نے لکھ رہا اوکے مازی ہے کنفرم بات ہو گئی سیگا کونسا ہے جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر تو جو نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ بتائیں کہ کیا انہوں نے ٹھیک کہا جی سر جی سر جب آپ لکھیں گے اپنے پاس ہومورگ تو یہ بات آپ اس کو فیل کیجئے گا تو یہ بات تو ہو گئی ایک سیگے کی ایک اور سیگہ لے لیتے ہیں قرآن پاک سے دیکھئے یہ ایک سیگہ ہے اس کا ریفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آیت نمبر بارہ ہے اور یہ کون سی صورت کی ہے یہ والی صورت ہے صورت المؤمن کی آیت نمبر 12 اس کو یہاں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اب میں یہاں پر اس کے اروپے اصلیہ نہیں لکھوں گا جو ہماری فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ بتائیں گی اس کے اروپے اصلیہ سر اس کے اروپے اصلیہ ہیں کاف فا را کاف فا را انہوں نے بتایا اچھا اس کا مطلب میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے کہ اس کا فیل کون سا ہے سر مازی سیگہ سر انکار کیا تم سب مردوں نے یہ تو ترجمہ ہو گیا نا جی سر کیا پوچھا آپ نے یہ پوچھ رہا ہوں یہ سیگہ سر اس کا سیگہ ہے سیگہ جمع مذکر حاضر اوکے تو اب میں یہاں نہیں لکھ رہا لیکن آپ لوگ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ لکھ لیں گے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سیگہ کی طرف یہ دیکھئے یہ سورت الفاتحہ ہے اور سورت الفاتحہ کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں ایا کا نابودو و ایا کا نستعین یہ ہے نابودو نابودو یہ کوئی سب ہی سٹوڈنٹ ہمارا بتائے گا ان تمام جو میں نے بتائے ہیں ان سٹوڈنٹ کے علاوہ پہلے میں یہاں لکھ لیتا ہوں تو ہینڈ بریس کریں پہلے مجھے اور پھر بتائیں کہ اس سیگہ کے بارے میں کون بتا سکتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ بتائیے بیٹا جی سر نابودو کے بارے میں بتائیے جی سر آئین بار دال اس کا مادہ ہے اور عبادت کرنا اس کا ترجمہ ہے مزارے جمع متقلم کا سیگہ کریے جمع متقلم سیگہ جمع متقلم یہ انہوں نے بتایا ہے بہت اچھا ہے انہوں نے بتایا ہے مانشاء اللہ سے تو اگلا سیگہ جو ہے وہ آسمہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گی بلکہ آسمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سیگہ ہے آسان ہے ایسا نہیں کہ مشکل ہے سارے سیگہ آسان ہیں یہ سیگہ ہے تو یہ فرسٹ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بتائیں جی سر جی سر نسا سب سورک بتا دیں اللہ کونسی جو بھی آپ نے سیکھا پوچھا ہیے والا آئین لام میم یہ مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا تو پھر سر یہ ہے مدارے پہلے مدارے گئے اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد سر یہ سیگہ ہے سیگہ جمع مذکر گائب اوکے نیکسٹ سٹوڈنٹ ہے کوئی تو وہ بتائیں کہ کیا انہوں نے درست بتایا جی سر سری بتایا کیا بتایا انہوں نے تو یہ مدارے پہلے مدارے گئے اور جمع مذکر گائب پسیگہ ہے اچھا جناب علی تو ترجمہ کیا بنے گا جانتے ہیں یا جانیں گے وہ سب مرد یہ ایک سیگہ ہے سورت الانفال کی آیت نمبر بیس ٹوئنٹی اس سیگہ کو میں وہاں لے کے جا رہا ہوں اور اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ سیگہ اس کے حروفے اصلیہ بتانے ہیں یہ ساری چیزیں بتانی ہیں جی سر سین میم آئین یہ حروفے اصلیہ ہیں اوکے اچھا مطلب سننا ہوتا ہے سوری اوکے جی سیر یہ مدارے کا ہے اچھا سنتے ہو یا سنو گے تم سب مرد سیگہ بتائیں نا اس کا سیگہ ہے سیگہ جمع مذکر حاضر پہلے یہ بتایا کریں بعد میں ترجمہ ٹھیک ہے جی سیر اوکے اب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹورنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ والا سیگہ بتا دیں ریفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہے سورہ یونوس آیت نمبر سکتی تھری یوٹیوب کے اوپر جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتا ہے تو اوپر سیٹنگز آ رہی ہوتی ہیں اور اس سیٹنگز میں ایک تو کالیٹی آپ انکریز کر سکتے ہیں ویڈیو کی جو کالیٹی ہے جو بلر ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بلکل کلیر کرنا ہو تو اس کو سات سو بیس یا چار سو اسی والی کالیٹی کے اوپر آپ لے کے جا سکتے ہیں فور ایٹی والی اس سے تھوڑی اور اوپر جتنی بھی آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ریپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا نیٹ ورک ہے اور دوسرا ایک سیٹنگز کے اندر ایک آپشن آتا ہے وہ سپیڈ بڑھانے کا آتا ہے جیسے ہم لوگ واتس اپ پہ اپنی جو دوسروں کی وائسز آتی ہیں تو ہم کبھی سپیڈ بڑھا کے سن لیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہمیں بات اس میں بھی سپیڈ بڑھ سکتی ہے یونس کے آیت نمبر سکسٹی تری ہے اور یہ میں اب یہاں لے کے جا رہا ہوں جو ہمارے فرسٹ اسٹوڈنٹ کے بعد والی جو نیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ بتائیے غروف اصلیہ اس کے کیا ہیں اچھا اس کا مطلب ہے پہلے وہ میں مطلب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اتنی دیر میں آپ سوچ لیں غمگین ہونا غمزدہ ہونا ٹھیک ہے چلیں بتائیے ہا زا نون ہا زا نون انہوں نے کہا اس کے بعد فیل بتائیں فیل مدعارے اس کے بعد سیغہ بتائیں جمع مذکر غائب سیغہ جمع مذکر غائب ترجمہ بھی بنا لیاں غمگین ہوتا ہے یا ہوگا ہوں گے وہ سب مرد صحیح یہ ہو گئی بات بہت اچھا بتائیں ماشاءاللہ اللہ علم میں اضافت ہاں اللہ علم مذکر غائب اوکے یہ والا کون بتائے گا ہینڈ بریس کر لیں دی بنتے لیاقت بنتے لیاقت اس کو وہاں کافی کر لوں میں پہلے آپ کو ریفرنس بتا دوں سورہ حود کی آیت نمبر تھاٹی سکس بتائیے ہاں سر اس کا جو ہے پہ آئین لام اوکے اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا یہ لیں اور بھی آسان کر دیا اور یہ اور جو یہ ہے مزارے ہیں اوکے اور سیرہ اس کا ہے جمع مذکر اور غائب شباز اچھا بتایا انہوں نے تو جو سیکنڈ نمبر پر ہیں وہ ان کی تائید کریں گے کہ انہوں نے صحیح بتایا جی سر اچھا اس کا ریفرنس جو ہے یہ بھی سورہ حود ہے آیت نمبر تھرٹی نائن اچھا اب یہ میں مہا لے کے جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں نوٹ کر لے دوں یہاں پہ میں نے بوٹم پہ آپ کو لکھا نظر آ رہے گا اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا نمبر بھی کر دیتے ہیں نا سات میں جنہیں تھرٹین ہو گئے تو اب مجھے بتائیے اس بارے میں سر میں خوشش کروں جی جی این لام مین صحیح تیل سر یہ مدارہ ہے مدارے 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 سیغہ سیغہ جمع مذکر غائب اچھا اور غائب کیوں آپ نے بتایا اس کی کیا وجہ تھی کوئی پہچان آخر میں واؤ اور نون کا جو ہے وہ ایڈیشن اچھا یہ جو واؤ اور نون یہ تو جمع ہونے پہ دلالت کرتے ہیں پیش جو تھرڈ ورڈ ہے روڈ ورڈ کا اس میں ہم نے پیش تک آیا ہے اور آخر میں ہم نے واؤ اور نون کا ایڈیشن کیا ہے اور نہیں میم پر تو پیش پہلے سے تھا دیکھیں یہ ایسے تھا ایسے تو وہ تو پہلے سے ہی تھا یہ پیش اصل میں آپ نے پتہ کیا چیز دیکھنی ہے فرس نمبر جو ہے وہ بتائیں اس بارے میں یہ جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ تا ہے یہ مدارے کا ہے اور سر اس کا سیگہ سیگہ جمع مدد پر حاضر تو میں نے تا کو ہائی لائٹ کیا نا جی سر اس کی وجہ سے آپ نے کہا حاضر اور اگر میں اس والے اوپر والے سیگے کو ہائی لائٹ کروں اس کے صرف یا کو تو پھر آپ کیا کہیں گی سر پھر ہم کہیں گے سیگہ جمع مدد کروائی یہاں پر آپ نے غائب کہا یا کی وجہ سے اور نیچے آپ نے تا کی وجہ سے حاضر کہا ہے یہ بات بھی ہو گئی اچھا اس کے بعد ایک اور سیگہ لیتے ہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں سپیڈ بڑھا کے دیکھئے گئے یہ جو پاوزیز آ رہے ہیں گئے پا رہے ہیں اس سے دیکھنے والا بور ہو جاتا ہے ایک اور سیگہ دکھا دیتے ہیں یہ لیں جناب علی یہ سیگہ ہے لیکن اس کو ذرا اور بھی کہیں دیکھ لیتا ہوں اگر یہ مجھے ملتا ہے یہ والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہے سورة الفرقان سورة الفرقان کی آیت نمبر 44 یہ لکھا ہوا 44 یہ سیگہ ہمارے لے کے چلتے ہیں اور اس کی سرفی تحقیق بھی کریں گے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سرفی تحقیق ہے سرفی تحقیق ہاں تو سرفی تحقیق تو بھئی بہت زیادہ ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ کو آتا ہے جتنی نولیج آپ کے پاس اس سیگہ کے مطالق ہے بس اتنی ہی سرفی تحقیق تو آپ کر سکتے ہیں تو جب میں آپ کو مزید معلومات پروائیڈ کروں گا اب بواب کی پہچان بتاؤں گا تو اب ایک کولم باب کا بھی بڑھ جائے گا تو اس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ گریجویلی آگے بڑھیں گے ابھی صرف چار باتیں پتا ہیں تو چار ہی باتیں بتا دیں اب اس کا مطلق اقل رکھنا اقل بالا ہونا یہ بات تو اب میں جن سے سوال پوچھوں گا اچھا اور حروف اصلیہ سر اس کے حروف اصلیہ آئین کاف لام آئین کاف لام اور فیل کون سا ہے اور سر یہ فیل مزاریہ ہے اوکے جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب جی سر اقل رکھتے ہیں یا رکھیں گے وہ سب مرد تو آپ نے یہ والا تو بہت اچھا بتایا ہے تو آپ کو اسی سے ملتا جلتا آپ کو دکھا دیتا ہوں جو بڑی کومن سی چیز ہوگی اس کے اندر بھی یہ والا سیغہ ہے عدل کرنا اس کو پہلے وہاں لکھ لیتا ہوں سورة نمل ہے نمل اب یہ جو آیت ہے نا یہ یہاں لکھتی ہوئے سکھتی جو لوگ لکھیں گے ریفرنسز تو وہ یہ لکھ لی جائے گا تو ہم اس کو وہاں نوٹ کرتے ہیں یادی لونہ جی اس کے حروفے اصلیے بتائیے سر ایک سوال تھا یہ یادی لونہ مطلب آیت نمبر سے اس کی کون تھی صورت ہے صورت نمل جزار دلہ میں ایسے لاتا ہوں نہ دیکھیں جب میں یہاں پہ لیوں لاتا ہوں تو دیکھیں چھوٹا سا باریک سا یہ پاپ آؤٹ کھلتا ہے تو یہاں بھی لکھا وہ آرہا ہوتا ہے اگر آپ زوم کر کے بڑھا کریں گے تو یہ آپ کو صورت نمل بتا دے گا اوکے جی کنٹینیو کریں سر اس کے حروفے اصلیے ہیں آئین ڈال اور لام اوکے ٹھیک ہے تو یہ سر یہ فیک مزاریا ہے اوکے اور سر یہ جمع مذکر غائب کا سوری سیگا ہے صحیح ہے ابھی ترجمہ نہیں بتائیے گا نہیں ابھی نہیں بتائے تو دوسرے لوگ لیک بھی لیں گے نا تاکہ اچھا اب دیکھئے کہ جو میں سیگا آپ کو بتا رہا ہوں وہ سیگا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ سیگا یہ بھی اسی صورت کا ہے اسی صورت نمل کا لیکن آیت نمبر 88 ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں اوکے اچھا نمبرنگ میں پہلے ڈال دیتا ہوں یہ سیگا ہمارے پاس آیا اور اس کا ریفرنس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں صورت الانشقاق جو قرآن پاک کی 84 وی صورت ہے 84 بولتے ہیں اور اس میں یہ سیگا آیا ہمارے پاس آیا تھے 21 اس کو میں یہاں پر نوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے عروفے اس لئے بتانے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ سجدہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے بتانے ہے کہ آیا کہ یہ فعل ماضی ہے یا مدارے ہے اور آپ نے یہ بتانے ہے کہ یہ سیگا کونسا ہے اچھا ساتھ میں ایک اور سیگا لیں یہ دیکھئے یہ سورت البقرہ ہے اور یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 18 ہے اس کو بھی میں آپ کو یہاں پر پروائیٹ کر رہا ہوں تو جب میں یہاں پر دے دوں گا تو آپ کو اس کے اس کا مادہ بتانا ہے یعنی کہ اس کے حروفے اس لئے کیا ہے اور پھر اس کا متafaہ لوٹنا واپس لوٹنا جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا فعل کونسا ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا سیگا کونسا ہے آگے آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ آیت کا اپنے سمب لکھ لیجئے گا کہ سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر جو ابھی بتائی تھی یرجیون ہو گیا اب دیکھیں کتنے سارے قرآن پاک کے سیگوں کے آپ کو پہچان ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ سورت النساء ہے سورت النساء کی آیت نمبر 166 ہے یشہدون گواہی دینا اس کو بھی لیاتے ہیں اور یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں اس کے اروپیس لیے بتائیں گے آپ گواہی دینا یہ بتا دیا گیا اور فیل بتائیں گے سیگہ بتائیں گے ترجمہ کریں گے اور آیت کا ریفرنس نمبر لکھیں گے یہاں تک کی بھی ایک بات ہو گئی اس کے بعد دیکھیں یہ والا سیگہ میں ابھی ابھی کے ابھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں یہ والا سیگہ یہ ہے سورت الانعام اور سورت الانعام کی آیت نمبر 19 ہے تو اس سیگہ کے بارے میں مجھے کون بتا سکتا ہے وہ ہینڈ ریس کریں اس سیگہ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں جہاں پہ میں اپنا ریجسٹر مینٹین کر رہا ہوں یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے بتائیے اس کے حروفے اس لیے کیا ہیں شین ہاں دال اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے گواہی دینا ابھی تو یہ والا ترجمہ کریں گے نا کہ گواہی دینا کیونکہ شین ہاں دال کا ترجمہ کر رہے ہیں پورے اس کا تو اب ترجمہ سب سے آخر میں کریں گے فیل کون سا ہے فیل مزارے مزارے ہے اور سیگہ کون سا ہے سیگہ واحد متقلم واحد متقلم کہا ہے انہوں نے ٹھیک ہے شاہباز تو یہاں تک بیس جو ہمارے سیگے ہوئے ہیں ایک سیشن ہمارا یہاں پر مکمل ہوا ہے اس کے بعد ہمیں مزید ایک دو کچھ سیگے اور بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا سر پلیز یہ بتائیے گا یہ مزید